نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی کلاس میں تو آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے کیندری ویڈیالیا سنگٹھن کی اور سے جو اگزام ڈیٹ کو لے کے نوٹس جاری کیا گیا ہے تو اس کے انصار جو آپ کا اگزام ہے فروری میں شروع ہو رہا ہے جن بچوں نے کیندری ویڈیالیا سنگٹھن میں فارم فیل کر رکھا تھا وہ اگزام ڈیٹ کو لے کے کافی پریشان تھے تو ایک نوٹس جاری ہو گیا ہے آپ کے اگزام کی ٹینٹیٹیو اگزام ڈیٹ مطلب کہ دے دی گئی ہے ٹینٹیٹیو جو شیڈیول ہے بجاری کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی تیاری کو اور بھی تیز کر دینا ہے اور بھی مطلب کہ سیریس ہو کے پڑھنا شروع کر دینا ہے کیونکہ یہ ڈیٹ ہے جو اگزام ڈیٹ ہے فائنل بھی ہو سکتے اسی ڈیٹ پر پیپر بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ڈیٹ کون سی ہے دیکھ لیتے ہیں پیپر آپ کا فروری میں شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے سات فروری کو اسسٹینٹ کمیشنر کا پیپر ہے ٹھیک ہے آٹھ کو پرنسپل کا ہے جن بچوں نے پرنسپل کے لیے فارم فل کیا ہوا ہے اس کے بعد نو کو وائس پرنسپل کا اور پی آر ٹی میوزک کا ہے بارہ سے چودہ فروری کے بھی ٹیزٹی والے بچوں کا پیپر ہے ہم بات کرتے ہیں ٹیچنگ اگزام کی کیونکہ ہم ٹیچنگ اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں جو ٹیزٹی والے بچوں کا پیپر ہے دھیان دینا ہے بارہ اور چودہ فروری کے بیچ بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس نوٹس کے انشار اس کے بعد سولہ اور ویس کے بیچ ہے پیزٹی والے بچوں کا پیپر کتنا سولہ اور ویس کے بیچ پیزٹی والے بچوں کا پیپر ہے اس کے علاوہ جو بچے پیزٹی ہندی کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لیے جو انسی آرٹی سیریز بلکل فری اپ کوس میرے چینل پر چل رہی ہے کافی سارا سلیبس قبر کر لیا ہے جس پچھے نے نہیں پڑا تو چینل کے ساتھ جوڑ سکتا ہے اس کو کافی ہیلپ ملے گی کیونکہ جو چیزی ہمارے سامنے جو ہمارا سلیبس ہے وہ کمپلیٹ ہی انسی آرٹی سے دیا ہوا ہے جب تک آپ کمپلیٹ اس رچنا کو نہیں پڑیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس رچنا کے بیج میں ہے کیا آپ نے انسر کیا کرنا ہے تو آپ اس چینل کے ساتھ ہندی کے لئے جڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بیس کو فائننس آفیسر کا پیپر ہے ہندی ٹرانسلیٹر کا پیپر ہے اسی پرکار سے اگر ہم پی آرٹی کی دیکھیں تو اکیس فروری سے اٹھائیس فروری کے بیچ ہمارا پی آرٹی والے بچوں کا پیپر ہونے جا رہا ہے اس نوٹس کے انسار اس کے بعد آگے اس پرکار سے پیپر ہیں جو ہم بات کرنے والے تھے ہم ٹیچنگ اگزام کی تو وہ ہیں ہمارے بارہ سے چودہ کے بیچ ٹیزڈی والوں کا ہے سولہ سے بیس کے بیچ پیزڈی والوں کا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اکیس اور اٹھائیس کے بیچ اکیس سے اٹھائیس کے بیچ پی آرٹی والے بچوں کا پیپر ہے تو اب بچوں آپ نے سیریس ہو جانا ہے کیونکہ آپ نے جب فرم بھر رکھا ہے اور آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ نے کیویس میں جانا ہے تو کیویس کی جو جوب ہے بہت اچھی جوب مانی جاتی ہے بہت ساری فیسلیٹی بھی ہوتی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ دور سٹیشن ملتے ہیں لیکن جس بچے نے سوچ لیا کہ میں نے وہاں جانا ہے کچھ سوچ کے ہی فرم فل کیا ہے تو پھر سوچنے والی اب تو بات رہے ہی نہیں جاتی بس آپ نے اپنی تیاری پر فوکس کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ جنوری میں اپنا سلیبس قبر کر کے فروری میں ریویزن کر کے ٹیکٹس کرو کیونکہ آپ کے پاس دن سیمیت رہ گئے ہیں دن سیمیت رہ گئے ہیں اور سلیبس بہت ہی کہہ سکتے ہیں بہت سارا سلیبس ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے ایک پل ویسٹ نہیں کرنا ہے جو تیوزار تیئیس کا سال ہے سنہرہ ورش کہہ سکتے ہیں نوکری لینے والے بچوں کے لئے اس کے بعد پتہ نہیں یہ موقع کب آئے گا تو آپ نے ایک دن کو دو دن کے برابر بنانا ہے ایک گھنٹے کو چار گھنٹے کے برابر بنانا ہے اور اپنی تیاری میں جھٹ جانا ہے کوئی گلتی نہیں کوئی ٹام ویسٹ نہیں تو بس صرف آپ نے کیا سوچنا ہے آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری جانکاری آپ کے اگزام کو لے کے کیونکہ کوئی بچوں کو اگر پتہ نہیں چلے گا تو وہ کیسے کرے گا اگر پانچ سات دن آپ بعد میں بتاتا چلے گا کہ اگزام ریٹ آ گئی ہے تو اس کے پاس بہت ہی کم سمیہ رہ جائے گا تو فٹا فٹ سے اپنی تیاری میں جھٹ جاؤ ٹھیک ہے تو دوسری بات میری ہندی والے بچوں کے لیے ہے کہ جو بچہ ہندی کی تیاری کر رہا ہے تو موسٹ ویلکم ہے وہ چینل کے ساتھ جھٹ سکتا ہے اپنی تیاری میں جو بھی ہیلپ ملتی ہے لے سکتا ہے فری اپ کاؤس ٹھیک ہے تو ہم کافی سلے بس کر چکے ہیں اور ریگلر کلاس آتی رہے گی تو ملتے ہیں نیکس پلاس میں تب تک لپائے دنے بعد اپنی تیاری میں جھٹ جاؤ